بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم نے حقیقت اور مجاز جو ہے اس کو پڑھ لیا تھا اس کے مطلق باقی باتیں جو ہیں وہ بھی حکم وغیرہ بھی بیان کر دیا تھا آج ہم سریح اور کنایہ پر بات کریں گے سریح اور کنایہ آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ لفظ کے وضع ہونے کے اتبار سے لفظ کی تین قسمیں ہیں عام خاص مشترک پھر عام اور خاص کے دو قسمیں ہیں مطلق اور مقید اور عمر اور نہیں چار قسمیں عام اور خاص کی ذہلی تو سات اقسام تو آگئیں لفظ کے وضع ہونے کے اتبار سے لفظ کی تقسیم کے ذہل میں دوسری تقسیم ہے لفظ اب وضع تو ہو گیا اب لفظ کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے لفظ کا استعمال جو ہے اس کے اتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں ایک قسم ہے حقیقت اور دوسری قسم ہے مجاز حقیقت کا معنی ہے کہ لفظ کا جب استعمال ہو تو لفظ جس معنی کے لئے وضع کیا گیا تھا اگر اسی معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کلاتا ہے اور اگر لفظ کا استعمال اپنے غیر موضوع لہو معنی کے لئے ہو اگر لفظ کا استعمال اس معنی کے لئے ہو جس کے لئے لفظ وضع نہیں کیا گیا تھا تو ایسا لفظ کا استعمال مجاز کلاتا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی تھی نا اب اس سے آگے ہم چل رہے ہیں ابھی لفظ کے استعمال کے اعتبار سے لفظ کے دو قسمیں اور بھی ہیں سری اور کنایا سری یہ ہے کہ لفظ جب بولا جائے تو اس سے جو متقلم مراد لے رہا ہے لفظ جب بولا جائے تو اس سے جو مراد متقلم کی ہے مخاطب کے سمنے وہ بلکل واضح ہو مخاطب کے سمنے وہ مراد بلکل ہی واضح ہو متقلم نے جب وہ لفظ بولا تو جس معنی میں اس نے بولا وہ اس معنی کے لئے وہ لفظ اتنا واضح ہے کہ مخاطب کو سنتے ہی سمجھ آ گیا کہ کہنے والے کی مراد کیا ہے لفظ جب بولا گیا جب لفظ بولا گیا تو متقلم کی اس لفظ سے جو مراد ہے وہ اس قدر واضح ہو کہ مخاطب سنتے ہی سمجھ جائے کہ متقلم کی بات سے اس کا مطلب کیا ہے جی سری کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو جی جیسے ہم شہر بیوی کو کہے تمہیں طلاق ہے تو لفظ طلاق جو ہے یہ اپنے مدلول میں بلکل کلیر ہے نا کلیر کٹ لفظ ہے نا تو سری کا معنی ہے کہ لفظ اپنے مدلول میں بلکل واضح ہو متقلم بولے تو مخاطب کو برا سمجھ آ جائے تو لفظ طلاق اپنے مدلول میں بلکل کلیر ہے سری کا لفظ ہی معنی کلیر صاف واضح لیکن میں آپ سے ایک بات کی گزارش کروں گا کہ رٹہ لگانے کے بجائے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے بجائے بات کو سمجھنے کی تفضل لگائی ہے بات سمجھ آ جائے گی تو الفاظ آپ خود تعبیر جیسے بھی ہو وہ آپ کر سکیں گی لیکن اگر آپ میرے لفظوں کو پڑھ جائیں گی تو وہ بات پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو زیادہ کوشش کریں سمجھنے کی لیکن سری کا معنی یہ ہے میں جو لفظ بولتا ہوں میں جملہ لکھوانے کے لئے بولتا بھی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں جملہ آپ خود بنا لیں اپنے لفظوں میں بات سمجھ لیں بات یہ ہے کہ متقلم نے اپنی بات بیان کرنے کے لئے جن لفظوں سے سہارا لیا ہے وہ لفظ اس بات کو بیان کرنے کے لئے اتنے صاف اور واضح ہوں کہ مخاطب کو بات سمجھنے میں کوئی بھی مشکل پیشنا ہے اب بات سمجھیں یہ ایک نئے انداز میں میں نے بات سمجھایا اب آپ اس جملے کو لکھیں گے تو ایک نئی بات لمبی بات بن جائے گی دوبارہ سنیے متقلم ایک بات بچانا چاہتا ہے مخاطب کو اچھا اس کے لئے متقلم اس بات کو بیان کرنے کے لئے کچھ لفظوں کے انتخاب کرتا ہے تو الفاظ کا انتخاب اگر ایسا وہ کرے کہ وہ اس بات کو سمجھانے کے لئے بلکل کریئر کٹ ہیں تو یہ الفاظ کا انتخاب متقلم کا کرنا یہ سریع کلاتا ہے سریع کا معنی ہے ایسا لفظ جو اپنے معنی میں بلکل واضح اور کریئر کٹ ہو جیسے طلاق کے لئے لفظ طلاق جو ہے یہ سریع ہے نا مرد کے عورت کو طلاق ہے تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے سننے والوں کو ذرہ برابہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کنایا اس کے اپوزیٹ ہے کنایا یہ ہوتا ہے کہ متقلم اپنے بات کہنے کے لئے ایسے لفظوں کے انتخاب کرے جو اس مراد کے لئے کریئر کٹتا ہوں جیسے تم گھر چلی جاؤ جاؤ گھر چلی جاؤ میرے لئے تمہارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے تم میرے لئے غیر ہو گئی ہو اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ الفاظ اگر وہ لے طلاق دینے کے لئے تو یہ لفظ یہ الفاظ جو ہیں سریع ہیں اس کے لئے طلاق کے لئے کے سریع نہیں ہے یہ غیر سریع ہے نا اس غیر سریع کو کنایا کہتے ہیں کنایا کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا یعنی اس نے اشارے میں ایک بات کی ہے زو معنی کہہ لیں زو معنی بات میں نے کہا زو معنی کے بجائے لفظ غیر سریع زیادہ لفظ ہے زو معنی کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس میں ایک سے زیادہ معنی پائے جائیں تو غیر سریع کا لفظ زیادہ بہتر مبہم لفظ زیادہ بہتر ہے مبہم میرا کہنا ہے کہ مبہم اور زو معنی میں فرق تھوڑا سا کر لیں مبہم کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو غیر واضح ہو اور زو معنی کا مطلب ہوتا ہے بات تو واضح ہے لیکن مطلب دو ہیں اس کے تو میرا خیال ہے میں تھوڑا فرق ہے زو معنی میں میں اور مبہم میں میرا خیال ہے زیادہ لفظ بہتر ہے مبہم تو جب وہ نا متقلم لفظ ایسے انتخاب کرے جو اپنے مدلول میں واضح نہ ہو بلکہ مبہم ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کنایا ہے کوئی بہن اٹھ کے جائیں اس کی آواز اگرائستہ کر دیں آپ کو سننے میں آواز گونج رہی ہے اچھا سمجھ گئے ہیں جی سریع اور کنایا کو آپ آتا نہیں ہے پھر چلیں آپ پردہ کریں میں کرتا ہوں نہیں نہیں یہ جو چیز نہیں 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 جو چیز میں بتاتا ہوں یہ ساری لکھیں کوئی حرج نہیں ہے نہیں وہ آپ لکھیں وہ میرا کہنا یہ تھا کہ آپ ترجیح نہ دیں میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے باقی جو باتیں میں آپ کو زائد بتاتا ہوں آپ ساری باتیں لیکھیں میں بتا ہوں کہ یہ کرتا ہوں میں آپ کو آ کے لیکچر میں کونسپٹ بتا دیتا ہوں کتاب کو تو میں حل کرواتا ہی نہیں ہے آپ سے اور کتاب میں نے آپ سے کہا آپ خود پڑھ لیا کریں اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں ورنہ جو کونسپٹ ہے یہ تو آپ بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ جب وہاں پیپر میں سوال ہے تو اس طرح لکھیں جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں البتہ اس میں جو مزید باتیں کتاب میں آتی ہیں وہ آپ اضافی میں لکھ دیا کریں آپ کا نام کہے جو بہن بات ابھی بات کر رہی ہیں کیا نام آپ کا کیا نام ہے ہاں جی حبیبہ بتائیے جی کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں وہ یہ آپ کی یہ میرے سامنے کتاب ہے نا اس میں تو یہ اسی کے لئے حقیقت کے لئے بھی یہ بھی تو یہاں ایک اور استعمال بھی تو کیوں ہی نا حقیقت میں حقیقت متعذرہ حقیقت محجورہ حقیقت مستعملہ یہ اسی کے ہم معنی دوسری طرف ٹرمانالوجی ہے نا آپ اگر آپ کو کتاب ہے تو آپ مجھے دکھا دیں اب یہ ہے کتاب آپ کا سبی تو مجھے دے دیں میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ حبیبہ بیٹے ایک میرے آپ ٹھہر جائے نا ایک کر کے بات پلے کے چلیں ابھی پانچ سوال تو کٹھے ہو گئے میں ایک کا جواب دوں نے پھر دوسرا کریں پھر تیسے کا کریں لیکن مجھے آج اس بات یہ خوش ہوئی آپ لوگ بول رہے ہیں کم از کم میں تو کہہ کے کہ تھگی ہوں آپ کو شرم چھوڑ کے پوچھا کریں مقصد پڑھانا ہے یہاں اگر شرم کرنی ہو تو پھر بندہ پڑھ نہیں سکتا علم کی پہلی شرط ہے کہ شرم نہ ہو بندے میں چلیں اب اگلا کو سوال ہے وہ بتائیں جی جی حبیبہ بتائیں گے آپ بتا رہے ہیں جی ہم یہی ہے میں نے جو پیپر میں سال کیا تھا یہی جواب ہے اس کا یہی چار سورتیں ہیں آپ نے آہستہ کافی آہستہ بولتے ہیں آپ کو آدھی سمجھ آتی ہے آدھی سمجھ نہیں آتی بڑی مشکل سمجھ بات سمجھ آتی ہے انچہ بولیں جی نہیں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ مقید مطلق پر مقید کو محمول کیا جائے نہ کیا جائے یہ مطلق کی تقیید کی چار سورتیں ہیں کہ مطلق کو کب مقید کیا جائے گا یہی ہے نا میں نے سوال یہ لکھا تھا کہ مطلق کی تقیید کی چار سورتیں کیا ہیں کیا مطلب کہ مطلق کو کب قید کے ساتھ ہم لیں اور کب لیں اور کب نہ لیں تو آپ نے یہی جواب دیا نا کہ اگر تو موضوع اور حکم ایک اور تب کریں گے تو یہ اسی کا جواب بنتا ہے یہ انداز ہی تبدیل کیا ہے صرف اس لئے تم آپ سے کہتا ہوں ہم بات سمجھا کریں کیونکہ پیپر میں سوال آیا تو آپ کو ضروری نہیں کہ میں جس انداز میں پڑھا رہا ہوں وہ انداز بلکہ اور بھی آ سکتا ہوں وہاں تو میں اس لئے کہتا ہوں لفظوں پہ زیادہ زور نہ دیا کریں آپ لوگ بسوں کا جب طریفے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ میں کہتا ہوں کونسپٹ کلیئر کریں اور میری بھی زیادہ کوشش یہ کہ کس کا کونسپٹ آپ کو کلیئر کروا ہوں باقی کتاب تو آپ کے پاس ہے میں کتاب تو پڑھا ہائی نہیں رہا اس لئے کہ کتاب آپ خود دیکھ لیا کریں جی آپ کتنے بہنیں ہیں جو احمی اسلامیات کی ہیں کلاس میں آپ یہ تین ہی ہیں نہیں آج نہیں ویسے ٹوٹل کتنے ہیں آپ لوگ پانچ آج تین بہنیں اور اس کے علاوہ کتنی بہنیں موجود ہیں آج کلاس میں تین ان میں سے ہم اسلامیات کی ہیں دو ویسے آئی ہیں جی اززانیت اور اززانی والی آئیت جو ہے یہ مطلق کی مثال ہے مقید تو ہے ہی نہیں یہ مطلق کی مثال ہے نا دیکھیں اس میں قید کہاں ہے کوئی قید کدھر ہے بتائیے اززانیت اززانیت میں قید تو لگی نہیں ہوئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں مقید مقید ہوئی نہیں سکتی ہے دوسری بہن آپ کا نام کیا ہے یہ تو ماشاء اللہ حبیبہ ان کے مجھے پشان ہوگی ہے آپ کا نام کیا جو دوسری بہن سوال کر رہی ہیں حبیبہ جی کشور جی اب بتائیے جی تو یہ میں نے آپ کو بتائی تھی بات میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات کہ احناف کے ہاں مطلق قطع دلالہ ہے اور عام بھی قطع دلالہ ہے یہ بتایا تھا آپ کو میں نے نا تو اور احناف کے ہاں قطع دلالہ کی تخصیص خبر وحی سے جو ہے یہ نسخ ہے یہ بتایا تھا نا آپ کو آپ کیا دوگا کہ خبر وحی سے قطع دلالہ کی تخصیص یہ تقیید کرنا یہ نسخ ہے ان کے ہاں البتہ اگر خبر متواتر ہو تو خبر متواتر سے تخصیص ہو سکتی ہے نا عام کی اور خبر متواتر سے مطلق کی تقیید بھی ہو سکتی ہے احناف کے ہاں جبکہ شوافے کے ہاں جو ہے خبر واحد ہو کے خبر متواتر ہو دونوں ان کے ہاں پہلی بات ہی غلط ہے وہ کہتے ہیں عام خاص عام اور مطلق ہیں ہی زنیو دلالہ ان کے پہلی بات میں اختلاف ہے اور جہاں تک رہ گیا مسئلہ اگلا اگلا مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو یعنی دو اختلاف ہیں اختلاف ایک نہیں دو ہیں ایک اختلاف یہ ہے کہ ہناف تو کہتے ہیں کہ قطع دلالہ ہے شوافے اس کو قطع دلالہ کہتے ہیں ہی زنیو دلالہ مطلق اور عام اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ زنیو دلالہ ہیں دوسری طرف بات یہ ہے کہ بالفرد اگر قطع دلالہ ہوں بھی نا تو شوافے کہاں خبر واحد اور خبر میتواتر کے اندر فرق کوئی نہیں ہے ان کے خبر واحد سے بھی دین ثابت ہوتا ہے خبر vermتواتر ضع curse بھی دین ثابت ہوتا ہے اہناف کے خبر اواحد کا مقام مرتبہ کم ہے خبر متواتر کا مقام مرتبہ زیادہ ہے اس لیے ان کے خبر متواتر کی تخصیص یہ تقیید خبر واحد سے نہیں ہو سکتی شوافے کے ہاں ہو سکتی ہے خبر واحد سے بھی آپ کی باقی بہنیں جو دو بیٹھی ہیں یہ پرشانت نہیں ہو رہی چونکہ باپ نے اپنے مسائل میں لگا لیے آپ بھی فائدہ اٹھا لیں یہ اچھی بات ہے کہ سوالات سے بعد نکھر ہی رہی ہے تیکھیں جو استاد اپنے شگیردوں کو سوال پر تیار کر جائے وہ کامیاب استاد ہوتا ہے اور میں آپ نے آپ کو سمجھتا ہوں کہ چھے لیکچر ہو گئے ہیں سوالات آپ لوگوں نہیں کرتے سوالات کرنے سے جتنی بات ہے کہ مقصد ہے سمجھانا اگر استاد سمجھائی نہ پائے طالب علموں کو تو چار گھنٹے کے لیکچر وہ بھی بکار ہے تو سوال کب پیدا ہوتا ہے طلبہ کو جب وہ پیدا سمجھنا شروع ہو جائیں تو مجھے بڑی اس پاس کی خواہش ہوتی ہے کہ سوال کریں میں اس لئے بار بار آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات سمجھ آگے آگے چلیں کہ سوال آ تو پوچھ لیں لیکن یہ شرم حائل ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے میں لیکچر دیکھا رہا ہوتا ہوں میں لیکچر دینے کے دعا پڑھا ہوں نا تو آپ کو پتا چاہیے لیکچر ہوتا کہ ہے میں تو آپ سے دو من بعد پوچھتا ہوں بتائیے آپ کو سوال ہے میرا تو انداز ہے زیادہ لیکچر دینے کے بجائے زیادہ ہے ہی پریزنٹیشن کا کس کے بارے میں دیکھیں میں بیسے آپ سے پہلے ذکر کر دوں موضوع چل رہا ہے سریع کنایا یا مطلق مقاب اس کے متعلق سوال کریں تو میں انشارہ یعنی اس طرف زائی کروں گا لیکن غیر مطلق سوال نہ کریں اور جوڑی ویسے حلال ہے آپ کو اتنا بتا دوں کوئی مستہ نہیں ہے اس میں آپ لیکن اس کو لمبا نہ کریں آپ موضوع بدرائیے وہ حلال ہے جوڑی کوئی مستہ نہیں ہے اس میں جی اچھا اور جی کوئی سوال ہے تو بتائیے نہیں تو آگے چلتے ہیں پھر ہم اب آگے وہ آپ آخر میں آخر میں پوچھتی جگہ کلاس ختم ہونے سے پہلے پوچھتی جگہ جی کوئی سوال ہے کشور یہ حبیبہ جو بہنیں بیٹھیں ہیں کوئی سوال اگر آ تو بتائیے آگے چلیں چلیں جی اچھا جی ہماری اب کتنی اسطلاحات ہو گئی ہیں ٹوٹل بولنے جی کتنی ہو گئی ہیں کتنی ہو گئی ہیں ٹوٹل یارہ ہو گئی ہیں یارہ یارہ ٹرمز ہو گئی ہیں نا ہاں جی بول پڑے ہیں یارہ ہو گئی ہیں اب آگے چلنا ہم نے اچھا جی اگلا مسئلہ یہ ہے لفظ کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی لفظ کی پہلی تقسیم ہے لفظ کے وضع ہونے کے اتبار سے اس اتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں دو قسمیں اتین قسمیں ہیں عام خاص مشترک اور عام خاص کی چار قسمیں ہیں مطلق مقید امر اور نہیں اچھا لفظ کی دوسری تقسیم ہے لفظ کے استعمال کے اتبار سے اس اتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں حقیقت مجاز سری اور کنایا اب لفظ کی تیسری تقسیم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اب وضع بھی ہو گیا اس کا استعمال بھی ہم نے سمجھ لیا اب بات یہ ہے کہ لفظ سے جو معنی ہم مراد لے رہے ہیں یہ لفظ کی تقسیم ہے تیسری وہ معنی لفظ سے کتنا واضح انداز میں سمجھ آ رہا ہے اور کتنا غیر واضح انداز میں سمجھ آ رہا ہے یعنی لفظ کے واضح دلالت ہونے کے اعتبار سے یا غیر واضح دلالت ہونے کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم لفظ کے واضح الدلالت ہونے کے اعتبار سے یہ لفظ کے غیر واضح الدلالت کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم لفظ سے جو معنی امراد لے رہے ہیں اس معنی کے لفظ کا یہ مفہوم کتنا واضح ہے اور کتنا غیر واضح ہے یہ سریع کناہی سے نا اس کو میچ کیجئے گا سریع کناہی اور چیز ہے سریع کناہی تو یہ ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے اس بات کے لفظ کی دلالت کتنی دو ٹوک ہے یہ بات اور ہے در آپ مثالوں میں جب جائیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی تو لفظ کی تیسری تقسیم ہے لفظ کے سے جو معنی امراد لے رہے ہیں وہ معنی لفظ سے کتنا واضح طور پر نکر رہا ہے اور کتنا مخفی طور پر نکر رہے اچھا واضح کتنے طور نکر رہا ہے اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں اور کتنا غیر واضح انداز میں نکر رہا ہے اس اعتبار سے لفظ کی مزید چار قسمیں ہیں گوئے کہ ٹوٹل آٹھ قسمیں ہیں جب میں آپ کو پڑھا ہوں گا مزید ٹھیک ہے ہاں جی اب پہلی تقسیم لینے لفظ کے واضح удدلالت ہونے کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں لفظ کے واضح udدلالت ہونے کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں ظاہر نص مفسر محکم ظاہر نص مفسر محکم اور غیر واضی و دلالت کے باسی بلفظ کے چار قسمیں ہیں خفی مشکل مجمل متشابے خفی مشکل مجمل متشابے خفی مشکل میں نے آپ کو سارا نقشہ بنا کر دیا تھا شروع میں چوبیس لکھتے کے لکھتے تھا میں ان کی تقسیم آپ کو پڑھانے کے اندار میں اور طرح کر رہا ہوں خفی مشکل مجمل متشابے یہ چار ہیں غیر واضی و دلالت کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم اور واضی و دلالت کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں کیا ہیں بولیں جی بولیں واضی و دلالت غلط الٹا کر گئے نا ظاہر نس مفسر محکم چلیں اب میں ظاہر نس سے سمجھنا شروع کرتا ہوں ظاہر کا مانا ہے میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں زیادہ بہتر آپ کو سمجھائے گا ظاہر یہ ہے کہ کسی کلام میں عبارت سے جو مقصود ہے اس کو چھوڑ کر لفظوں کے ظاہر سے کیا نہیں کر رہا بس اس کو دیکھا جائے میرے خواہد ہے طریفے بھی لکھیں نا آپ درم اس سے سمجھیں طریفے میں خود لکھ لیجئے گا جیسے آپ کو آسان لگیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي کہ کوئی بندہ کھڑے پانی میں پشاپ نہ کرے لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي کھڑے پانی میں کوئی آدمی پشاپ ہرگز نہ کرے اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کھڑے پانی پشاپ نہ کیا جائے پکھانا کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا وہ بھی لولا نہیں کیا جا سکتا وہ کڑا کڑ کر پھینکا جا سکتا اس میں وہ بھی نہیں پھینکنا چاہیے یہ ساری کہاں سے نہیں کر رہا ہے ادھے سے نہیں کر رہا ہے نا اسی حدیث صحیح لیکن اس حدیث میں تو لفظ کیا ہے پشاپ کے پکھانے اور دوسرے تیسرے تیسرے لفظ ہی نہیں ہیں اچھا یہاں حدیث میں لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ کوئی بندہ تم میں سے پشاپ نہ کھڑے کھڑے پانی میں اگر یہ پشاپ بندہ لوٹے میں ڈال کے لفظوں کے ظاہر میں یہ چیز موجود نہیں ہے ظاہر لفظ میں ہے لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ پشاپ نہ کھڑے اچھا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سارے لفظ کے یہ لفظ کے ظاہر میں موجود نہیں پھر کہاں موجود ہیں لفظ کے اندر یہ بات ہیں کہاں سے آپ نکار رہے ہیں لفظ سے مفہوم بھی نہیں اس کو کہیں گے اس کو کہتا ہے متقلم کے مقصود میں یہ باتیں شامل ہیں ہر کلام میں ایک متقلم کا مقصود ہوتا ہے ایک متقلم کے کلام میں الفاظ ہوتے ہیں تو متقلم کی کلام میں متقلم کی کلام کی جو الفاظ سے بات سمجھ آئے وہ ظاہر ہوتا ہے اور جو متقلم کی کلام میں متقلم کے پیش نظر مطلب ہو اس کو مراد لینا نس ہوتا ہے یہ نس ہوتا ہے دونوں کے منع طریف بتا دیا آپ کو جو متقلم کی کلام کے لفظوں سے جو ظاہری معنی سے جو معنی الفاظ سے سمجھ آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں ظاہر اور جو معنی متقلم کی کلام سے متقلم کا مقصود اور منشاہ ہو جس کے لئے اس نے کلام بولی ہے جس کے لئے اس نے کلام بولی تھی یعنی جس مقصد کے پیش نظر کلام جو ہے اس سے صادر ہوئی ہے اس مقصد کو سمجھ رکھ کے کلام سے جو مطلب آپ لیں گے نا وہ مطلب کیا ہوگا نس آگی سمجھ آپ کو تو لا یعبولن آدکم فیلمائی دائمی سے یہ نکالنا کہ پکھانا جائز نہیں ہے کھڑے پانی میں یہ لفظ کے ظاہر سے نکلا یا نس سے نکلا کلام کی نس سے نکلا نا اچھا میں آپ کے ایک حدیث اور سناتا ہوں وہ ذرا زغور کریں حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن جمعہ میں جائے نا وقت سے پہلے تو اس کو جائے نا اونٹ کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے پھر جو لیڑ جائے اس کو پھر اس کے مطابق گائے کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے پھر اگر جائے تو بکری کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے پھر اگر لیڑ جائے تو پھر مرگی یا مرگے کی قربانی کی برابر سواب ملتا ہے پھر اگر لیڑ ہو تو انڈے کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے یہ حدیث سنی ہے آپ نے اب مجھ آپ بتائیے اس حدیث کے ظاہر سے کیا نکلا یہ مقصد ہے اس کا اب ظاہر سے کیا نکلا ہے اس حدیث کے ظاہر سے نکلا کہ انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے یہ نکل رہا نا ظاہر سے اس حدیث کے ظاہر سے نکل رہا ہے نا نہیں نکل رہا نکل رہا ہے نا انڈے کی قربانی کا تذکرہ کیا 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 اس طرح مرگی کی قربانی مرگی اور مرگی کی قربانی بھی اور سکتی یہ بھی صدیق کے ظاہر سے نکل رہے نکل رہے نا اب مراد کی بات نہ کریں نا وہ نص ہوگی نا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ظاہر اور نص میں فرق کیا ہوتا ہے وہ نص ہے تو یہ جو کہا کہ مرگی کی قربانی مرگی کی قربانی کا ذکر ہے نا حدیث میں تو مرگی کی قربانی ہو سکتی ہے بعض اہل الظاہر ایک ہمارے ہاں گروپ گزرا ہے جو فقہ کا انکاری ہے آج کل بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں حدیث کے پڑھنے کے قائل لیکن فقہ کا انکار کرنا کہ فقہ پڑھنی نہیں چاہیے لہمیں صحیح نہیں ہے ان کو کیا کہتے ہیں اہل الظاہر کیا کہتے ہیں اہل الظاہر اہل الظاہر کا کام کیا ہے کہ یہ حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھتے ہیں یہ اس میں متقلم کے مقصد نہیں دیکھتے کہ متقلم نے یہ بات کہی کیوں ہے ہم جو ہیں وہ اہل الظاہر ہیں یا اہل النص ہیں ہم دونوں کے ماں بین ہیں اب آپ پھر ماں بین ہے پھر بتائیے جی یہ ماں بین کیسے ہیں یہ ابھی بتائیے نا یہ جو انڈے کی قربانی کے بارے ہیں بات کی جو ماں بین بین مفہوم نکالیں ذرا یہ بین بین مفہوم تو نکالیں صدقہ نہیں قربانی کے ذکر حدیث میں حدیث میں لفظ قربانی موجود ہے انڈے کی ہو سکتی قربانی بتائیں بین بین کہاں سے ہو گیا پھر پھر بین بین میں بات غلط ہے نا ہم اہل النص ہیں ہم اہل الظاہر نہیں ہیں اہل النص وہ لوگ جو ظاہر اور نص میں نص کی پبندی کرتے ہیں ہم لوگ نص کی پبندی کے قائل ہیں ہم لوگ سے مراد کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سے مراد آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں اس کو دیاں تو علماء جو ہیں وہ اہل النص ہوتے ہیں ہم نص سے مفہوم لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں جو فقہ کی چڑھ میں نص کا سیرے سے ظاہر کا انکار کر دیتے ہیں نص کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جتنا فتنہ نا فقہ کے نام پر یہ سارا حدیث سے دوری کے لیے پیدا کی ہے لوگوں نے تو بات یہ ہے کہ یہی ہمیت ہے جب ہی میں نے بات کیے اصلاح میں جب نص کے نام پر جو ہے وہ دین سے فرار اختیار کیا جائے سوال سے پہلے میری بات تو ہو جائے نا پوری پھر سوال بھی حل کریں گے پہلے یہ بتائیے کہ معاشرے میں ہمارے ہاں ظاہریت کا فتنہ کیوں پیدا ہوا ہے کیوں ظاہریت کے لوگ قائل ہیں نہیں کن لوگ کے رد عمل میں نہیں نہیں جنوں نے نہیں نہیں ہماری نص سے مخالفت نہیں لوگ کی اس میں نص کے نام پر لوگوں نے اس میں رائے پرستی اختیار کر رکھی ہے نص کے نام پر حدیثیں چھوڑتے ہیں لوگ فقہ کے نام پر ایسا ہمارے طبقہ معاشرے میں موجود ہے نا ترجمہ کہ نام فقہ کا لیتے ہیں اور حدیثیں چھوڑتے ہیں دوسری طرف سے رائے پرستی ہے ایک اہل الرائے بھی ہیں ایک گروپ اہل الرائے اہل الرائے ہیں اہل الرائے کین کو کہتے ہیں جو رائے کے بالمقابل حدیث کی بھی پرانی کرتے ہیں اجتحاد اور قیاس کے بالمقابل حدیثوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایک طبقہ رائے ایسا تو ان کے رد عمل میں رائے کا سرہ سے انکار کر دیا گروپ نے وہ اہل الظاہر بن گیا وہ اہل الظاہر بن گئے ہم اہل الرائے کے بالمقابل تو اہل الظاہر ہیں اہل الرائے کے بالمقابل تو اہل الظاہر ہیں لیکن ہم اہل الظاہر اس معنی میں قطعان نہیں ہیں کہ ہم تفقہ فی دین کا قائل ہیں تو جو لوگ تفقہ فی دین کا قائل ہوں گے وہ اہل الظاہر تو نہیں ہوں گے آئیے میری بات سمجھ آپ کو اب جب آپ بتائیں کس کو سمجھ آئی حبیبہ ذرا بتائیے کیا بات سمجھ آئی نہیں نہیں انہوں نے مقصود کے نام پر رائے پرستی شروع کر دی یہ ہے نا طبقہ معاشرے میں ہمارے ہیں یہ بڑا یہ فقہ کے نام پر آپ نہیں دیکھتے لوگ فقہ کے انکار ہی ہیں کئی معاشرے میں وہ کیوں انکار کرتے ہیں وہ فقہ سمجھ جب لیتے ہیں نا کہ فقہ کی برطری رکھی جائے قرآن حدیث پر تو فقہ کی قرآن حدیث پر برطری کے خلاف ذہنیت پائی جاتی ہے نا میں بھی آپ کی کلاس میں کہتا ہوں یہ بڑا غلط کام انداز ہے نام فقہ کا لیا جا اور اس کے نام پر نبی صاحب ان کے دی سے چھوڑی جائیں یہ یہ فقہ تو نہیں ہے نا لیکن ان لوگوں نے اس کے نام فقہ رکھا ہوا ہے تو اس فقہ کے بالمقابل ریکشن پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا جی فقہ ہی غلط ہے حالانکہ اس کا صحیح جواب کیا تھا فقہ غلط نہیں ہے جو فقہ کتاب و سنت کے خلافہ وہ تو غلط ہے اور جو فقہ کتاب و سنت کو سمجھنے کا کام دے وہ صحیح ہے یہ یہ جواب تھا حصل میں ریکشن میں دوسری طرح پر چلے گئے نا اب یہ جو میں نے آپ کو دونوں مسئلے بتائیں ہیں نا ابھی دو حدیثیں دیں ہیں آپ کو میں نے یہ دونوں حدیثوں میں اہل الظاہر کا موقف یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کہتے ہیں پکھانا کرنا جائز ہے کھڑے پانی میں انہوں نے نام بھی لے دیا ہے ہماری بھابی نے امام ابن حضم یہ اہل الظاہر ایک بہت بڑا گروپ گزرا ہے آج بھی ان کے اثرات پہ جاتے ہیں معاشرے میں یہ امام ابن حضم کی کتاب المحلہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کھڑے پانی میں پشاپ کنا منع ہے لیکن کھڑے پانی میں پکھانا کنا جائز ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو ہے وہ اگر لوٹے میں ڈال کے پشاپ کر دیا جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ یہ ہے ہی نہیں اچھا ادھر سے دوسری حدیث میں بھی انہوں نے کہہ دیا انڈے کی قربانی بھی جائز ہے مرگے کی قربانی بھی جائز ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں حدیث ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ قصول نیکی کا حجم بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ جمعہ میں فرق کریں نو بجہ آ جاتا ہے صبح تو اس کو اونڈ کے جسامت کے برابر سواب ملتا ہے پھر اس کے بعد لیٹ آنے والے کو گائے کی جسامت کے برابر سواب ملتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکرے کی جسامت کے برابر سواب ملتا ہے پھر ہے کہ جس آمد کے برابر سواب ملتا ہے اب یہاں مستق قربانی تو بیان ہی نہیں ہو رہا ہے اس حدیث میں بتائیے اس حدیث میں قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں یا جمعہ کے لیے جلدی آنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس لیے تمام محدثین اکرام نے اس حدیث کو جب بیان کیا تو قربانی کے بابوں میں بیان نہیں کیا انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تو جمعہ کے اندر جلدی آنے کی فضیلت کی ذمت میں بیان کی ہے چنانچہ اس حدیث اس سے قربانی کے مسئلہ نکالنا یہ ظاہر ہے یہ علوظ ظاہر کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے تو نس کیا اس میں نہیں یہ نس تو نہیں ہے دیکھیں ابھی میں نے آیت پوری پڑھی ہے آپ اگر اس پر غور کریں تو بات سے دوبارہ سنیں قالو انمال بیعو مثل الربا قالو انمال بیعو مثل الربا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہیں احلاللہ البیع وحرم الربا یہ ہے احلاللہ البیع وحرم الربا سے بیع کی ہلت اور سود کی حرمت کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے یہاں بنیادی طور پر بیع اور سود میں فرق بیان کیا جا رہے یہ ہے نس اس میں یہ ہے متقلم کا مقصد جس کے لئے متقلم نے یہ کلام جاری کی ہے تو احلاللہ البیع وحرم الربا سے مراد سود کی حرمت اور بیع کی حلت مراد لینا یہ ظاہر ہے اور اس میں سود کی حرمت اور بیع کی حلت بیان کر کے انم البیو مستور ربا کے دعوے کی نفی کرنا یہ نہ سہے آگی بات سمجھ چلے ماشر اچھی بات اب دین کام کر رہا ہے ماشر تو یہاں مسئلہ سود کی حرمت کا مسئلہ بیان ہی نہیں ہو رہا یہاں یہاں تو ان کے دعوے کے جواب دیا جا رہا ہے نا جو وہ کہتے تھے ایک مثال اور لے لیں اسی آیات شکلی آیات میں ہے اتقاللہ وزارو ما بقی من الریبا یا ایوہ اللہ جنہ آمنو اتقاللہ وزارو ما بقی من الریبا ان کنتم مؤمنین ایل ایمان اگر اللہ سے درتے ہو تو سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا اندہ سے جب سود حرام ہوا تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا سن لیے آپ نے آیت کی سمجھ دی ہے اب بتائیے بینکوں میں انسان نے پیسے رکھوائے ہوئے ہو تو بینک مارک اپ کے نام پر سود بھی دیتے ہیں اب وہ سود لینا جائز ہے کہ نجائز ہے نجائز تو ہے سوال یہ ہے کہ وہ لے لے لینا چاہیے کہ بینک بولے بعد میں استعمال کر کے ہڑپنا کر جائیں یا بینک بولک پاس ہی رہنے دینا چاہیے کیونکہ قرآن پاک نے کہا کہ سود کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ لے کے آپ کو لے لینا چاہیے اور لے کے کہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے یا ٹھکانے لگانا چاہیے یا بینک بولک پاس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے تو آپ بتائیے نا اس میں ظاہر کیا اور نجس کیا ہے نکالیں شاید سے نہیں نکالنا نہیں لینا ہی نہیں ہے بینک بولے دیں تب بھی نہ لیں ان سے کہ آپ ہی کھا جائیں جی میری طرف سے آپ کے لئے توفہ گفٹ ہے یہ ظاہر ہے اچھا اللہ کی کلام سے یہ مقصد ہے کہ آپ نہ کھائیں دوسروں کو کھلا دیں آپ جب نہیں کھائیں گے آپ بینک بولوں کو دے دیں گے تو کون کھائے گا پھر پھر بینک بولے کھائیں گے تو کس نے کھلایا ان کو ہم نے کھلایا اگر ہم نہیں لیتے تو گویا کہ ہم ان کو دے رہے ہیں اچھا وہ کہنے والا کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے نہ لو لو بھی نہ چھوڑ دو قرآن کہتا ہے چھوڑ دو وہ کہے گا وزارو ماہ بے قیب قرآن کہتا ہے چھوڑو تو تم لے رہے ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے پھر آپ کہیں گے قرآن پاک یہ الفاہ کا ظاہر ہے یہ قرآن کہنا نہیں چاہتا قرآن کہنا یہ چاہتا ہے استعمال نہ کرو یعنی آپ لے سکتے ہیں اور لے کے اگر آپ کے نا لینے سے کس کو دیا جا رہا ہو تو آپ لے کے ظاہر کر یہ ہے قرآن کا کہنا اب یہ مسئلہ ہے نا معاشرے میں بڑا مسئلہ چلتا ہے یہ اہل الظاہر کا خیال ہے کہ لینا نہیں چاہیے ہمارے یہ چند دن پہلے پرمندی لگ گئی جماعت دعویٰ پہ حافظ صحیح صاحب اللہ رب العظم کی حفاظت سے نمائے ان کی جماعت کے شیخ الحدیث ہیں مولانا ابن اسلام بھٹوی صاحب حافظ اللہ بڑے بڑے عالم ہیں حدیث کی بڑے ماہر ہیں وہ زہری ہیں وہ کہتے ہیں کہ سودھ لینا نہیں چاہیے بینک سے چھوڑ دینا چاہیے ہمارے استاد حافظ اللہ مدری صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے لے آپ نے چھوڑا کہاں سے ہے آپ نے تو اس کو کھلایا جا کے ساری بات اسی آیت پر ہے یہ تو آپ نے سودھ کہنا تاہم ان کی ہے بہتا ان کی دلیل پتا ہوں کیا تھی وہ تلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے چھوڑو ہاتھ بھی نہ لگاؤ تو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں یہ آپ پا جی سے پوچھئے گا میں اس کو رسول فقہ پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ پا جی جی فکر ہے نا اس پر وہ کر لیے ہاں ہاں بنو قرآزہ والا واقعہ جو ہے نا ہاں اب آپ باتیں خود پھلا رہی ہیں میں تو اتنا نہیں پھلانا چاہ رہا تھا یہ جو ہماری بھابی نے بات کی وہ بڑی اہم بات کہی تھی انہیں میں نے بات چھیڑی تو بات درمیان میں رہ گئی کہ اب ہمیں ظاہر پر چلنا چاہیے حدیث کی نصب پر چلنا چاہیے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں نصب پر چلنا چاہیے نا آپ کے خواہل میں لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں ظاہر کی بھبندی بھی تو کر رہی ہے نا نصب کی کیونکہ اگر نصب کا معنی یہ لے لیں کہ ظاہر کے چھوڑیں اور تفقہ کے نام پر حدیث کو اڑانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو غلط کام ہے نا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ میں مشہور وہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جو اپنے بارے میں لکھا انہوں نے انہوں نے کہا ہم جو ہیں ہم ویسے تو اہل الناس ہیں لیکن ہم اہل الرائے کے بالمقابل یہ لفظ دکھا انہوں نے انہوں نے لکھا وہ لوگ جو رائے پرست ہیں نا رائے کے نام پر اہادیث کو اڑاتے ہیں ہم ان کے بالمقابل جو ہیں ہم اہل الظاہر ہیں تو ہم اس معنی میں ظاہر کی ببندی کریں گے جب رائے کے نام پر جو ہے احادیث کو چھوڑا جائے تو ہم کہیں گے احادیث کے لفظ میں تو یہ موجود ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں یہ حدیث اس لفظ کا کیا جواب ہے ہم یہ کہیں گے وہاں تو لفظوں کی بات کریں گے نا وہاں اور جب بات ہو ان کے بالمقابل نہیں ویسے بات ہے تو پھر بات یہ ہے کہ ظاہر و نص میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی نص کو دوبارہ کیا کہا آپ نے نہیں نہیں اہلو ظاہر کے مقابلے میں اہلو نص ہیں اہلو راہ کے مقابلے اہلو ظاہر ہیں ابھی اس کو تب سمجھاتا ہوں پہلے اس کو سمجھ دیں یہ بات سمجھ آگئی ہے جب بھی بات کہی ہے کہ ہم اہلو راہ کے بالمقابل اہلو ظاہر ہیں کس معنی میں اہلو ظاہر ہیں نہیں نہیں ہم راہ کے نام پر حدیث کے ظاہر کو نہیں چھوڑتے اور اہلو ظاہر کے بالمقابل اہلو نص ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ ہم ظاہر کے پیشے پڑھ کے کلام سے متقلم کے جو مقصود ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرتے سمجھ آگئی ہے آپ کو اب آئیے حدیث پہ جو آپ نے بیان کی یہ قیدہ یہی ہے یہ اب یہ قیدے بتاؤں گا آپ کو یہ قیدہ ظاہر نص میں یہی قیدہ آئے گا کہ ظاہر و نص کا ٹکرا ہو جائے تو اصولیوں کے ہاں نص کو ظاہر پر ترجید جائے گی نص کا اگر ٹکرا ہو جائے مفسر سے تو مفسر کو نص پر ترجید دی جائے گی مفسر کا ٹکرا ہو جائے محکم سے تو محکم کو مفسر پر ترجید دی جائے گی یہ قائدے سارے آئیں گے آگے ٹھیک ہے اب یہ جو بنو قرائضہ والی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جا کے اثر کی بنو قرائضہ میں پڑھنی ہے جو صحابہ رستے میں جا رہے تھے تو اثر کے تائم ہو گیا صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ نے کہا اللہ کا سور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے تھے کہ فوراں نکلو ہم نکل تو گئے ہیں آپ کا یہ تو کہنا تھا ہی نہیں کہ نماز جا کے وہاں پڑھو آپ کا تو کہنا کا مقصد یہ تھا کہ نکلو جلدی تو آپ نے یہ جو انداز اختیار کہتے تھے نا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شاہ شام کی نماز ہو جائے وہاں جا کے پڑھنی ہے آکر مطلب یہ تو فوراں نکلو اب ہم نکل تو فوراں گئے ہیں اس نے نماز تو ہم نبی پڑھنی ہے دوسروں نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز وہاں پڑھنی ہے وہی نبی ہے جب اس نے کہا کہ اثر کی نماز کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ہر چیز کا سایا اس کے ساتھ ایسے ایسے ہو جائے آج وہی نبی کہتا کہ نہیں آج اثر کی نماز اس وقت نہیں پڑھنی بلکہ وہاں پہنچو چاہے رات ہو جائے تو وہ نبی جب اس کے کہنے پہ ہم اثر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے آج اسی نبی نے کہہ دیا کہ آج اثر کی نماز اس وقت نہیں پڑھنی بلکہ اس وقت پڑھنی ہے جب وہاں پہنچو تو ہم تو اس پر عمل کریں گے ٹھیک ہے آپ بتائیے جی زیادہ صحیح کون تھے ہاں آپ یہ ہاں جی کون تھے جنہوں نے اچھا تو اللہ کا سنہے تھے دونوں کو صحیح کہ آخر میں آپ اس کا جواب دیں نا آپ نے دونوں کو صحیح کہ وجہ بتائیں پھر سمجھائیں پھر عدیس سمجھائیں نا پھر کس معنی میں آپ نے اہل الزہر کو دیا میں درست کہے یہی بات جب ہی ہم نے کہیے نا کچھ دے پہلے کہ اہل النس نس والوں کی تائید اس لیے فرمائی چونکہ انہوں نے اللہ کا سول کے حکم کے مقصد پر عمل کیا ان کی تابیں تائید اس لیے فرما دی اور جنہوں نے اللہ کا سول صحیح کے الفاظ کے زہر پر عمل کیا ان کی اس لیے تائید فرما دی کہ انہوں نے اتباع سنت کے اوپر زور دیا اہل الرائے کے بالمقابل جائے وہ ہم اہل الزہر ہیں میں نے لفظ بولا تھا کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اہل الرائے کے بالمقابل اہل الزہر ہیں کیا مطلب رائے کے بالمقابل اتباع سنت کو نہیں چھوڑتے رائے کے نام پر رائے کے نام پر اتباع سنت کو نہیں چھوڑتے ہم لوگ رائے اور فقہ کے نام پر ہم اتباع سنت نہیں چھوڑتے میں نے کہا ہے نا یہ بات یہ آپ کو تو مجھے بتائیے جن لوگوں نے نبات جا کے وہاں پڑی تھی جذبہ کیا تھا وہ کہتے تھا ہم نے رائے کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو نہیں چھوڑنا تو یہ بات اللہ قصہ نے کہا بڑی اہم بات ہے بڑی صحیح بات کہی ہے تو یہ بات صحیح تھی نہیں کہ نہیں صحیح تھی اس اعتبار سے صحیح تھی اب یہ تو بات ہوگی اس اعتبار سے آپ نے دونوں کو صحیح کہہ دیا لیکن اب ہمارا سوال باقی ہے کہ دونوں میں سے زیادہ بہتر کس نے کام کیا یہ اب آپ اس کا جواب دے دیں ہاں جی ہاں یہ زیادہ صحیح ہے یعنی نص ظاہر کے مقابلے میں نص کو ترجیح دینی چاہیے یہ مطلب اس کا یہ ہے باقی اللہ کا رسول نے دونوں کو تحید کیوں کی وہ میں نے وجہ بتا دی آپ کو ہاں جی آپ نے یہ بھی اچھی بات کہی ہے ہمارے والی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اہل الظاہر جو ہیں نا یہ اہل الرائے سے اچھے ہیں دین کے نظر میں اہل الظاہر جو ہیں اہل الرائے کے مقابل دین میں یعنی پہلا نمبر تو ہے اہل النص کا پھر اہل الظاہر اہل الرائے سے بارال بہتر ہیں کیونکہ اہل الرائے تو دونمبر ہی کرتے ہیں نا وہ تو حدیثوں کو چھوڑتے ہیں اہل الظاہر کم اعتباہ سنت تو کرنے کے لئے تیار ہیں نا باقی ان کا منع صحیح نہیں ہے حدیث پر عمل کرنے کا لیکن جذبہ تو اعتباہ سنت کا ہے نا تو دین کو اعتباہ سنت کا اہل الرائے کے پاس تو کوئی وجہ جواز ہی نہیں ہے ان کی بات ہی غلط ہے نا وہ تو فقہ کے نام پر حدیثیں چھوڑتے ہیں یہ تو ہر صورت میں غلط ہے لیکن اہل الظاہر کم از کم حدیثوں کی پبندی تو کرتے ہیں نا یہ چیز اچھی ہے ان میں اس لئے غلطی کا فرق ہے بڑی غلطی کس کی ہے اہل الرائے کی چھوٹی غلطی ہے اہل الظاہر کی تو صحابہ اکرام کی آپ نے تعدی اس لئے فرما دی تھی کہ کم از کم انہوں نے اعتباہ سنت کی بات کو سامنے رکھا باقی زیادہ بہتر یہی تھا کہ انباز رستے ہیں پڑھ دیتے وہ لیکن وہ پہلو حدیث پر موجود ہی نہیں سرے سے جو پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیش کیا کہ دونوں کو صحیح کہہ دیئے وہاں آپ نے حسن میں اس پہلو کی بات کیا جس کی بات میں نے بھی آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ نے اسے میں اتباہ سنت کے جذبے کوس می اس پر اس کو شابش دی کہ تم نے بڑا اچھیا کام کیے تم نے میری بات کو مانا ہے نا تو اللہ کی بات کو ماننا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے ذہا اس پر غور کریں میری بات پر اللہ کی بات کو ماننا بھی بہت بڑا مقصد ہے کیا خیال آپ کا دین کا مقصد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں مانوانا مقصد ہے نا دین کا اور ایک بندہ فقہ کے نام پر لگز اور باتیں چھوڑنا شروع کر دے یہ کتنی بڑی بے مقصدیت ہے تو ایسی فقہ کہ کیسی فقہ ہے ایک بندہ نس کا نالہ لگائے کہ میں نس پر عمل کر رہا ہوں نس کے نام پر اتباع سنت چھوڑ جائے تو اس نے سب سے بڑا مقصد نظر انداز کر دیا تو کم از کم وہ جو نس کی بمندی جو کم از کم اتباع سنت پر چلتے ہیں کم از کم انہوں نے ایک بڑے مقصد پر عمل تب بھی کیا یہ نا اہل و رائے نے تو کسی مقصد حمل ہی نہیں کیا اہل و رائے اہل و رائے فقہ کے نام پر حدیثوں کو چھوڑنا مثال ہے جیسے آپ کہیں بڑے بڑے دور نکل جائیں گی ہمارے معاشرے میں بڑی اس کی مثالیں ہیں صحیح حدیثیں مگر آتا ہے کہ رفیدان کرنا چاہیے تو کسی فقہ کے نام پر رفیدان نہ کرنا یہ غلط ہے بالکل ہمارے ہیں لوگ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم مقلد ہیں ملجن یہ نا ابھی تربیت کتنی ہے میں باتیں کرتے ہیں بہت سوچتا ہوں کہ بات کی جائے کی نہ کی جائے اب جن کو میں اہل النص کہہ رہا ہوں ان کے لئے بقیادہ ترم میں لفظہ اہل الحدیث یہ مجودہ اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا جو آج کل پہ جا رہے ہیں اہل الحدیث ایک ہیں اہل رائے ایک ہیں اہل الظاہر اور ایک ہیں اہل الحدیث یہ اہل الحدیث اہل النص ہیں جو نہ تقلید کے قائل ہیں نہ رائے کی برتری کے قائل ہیں کتاب و سنت پر نہ ظاہر پرستی کے قائل ہیں الفاظ میں وہ اہادیث پر عمل کرتے ہیں اور اہادیث کے مقاصد پر تفقہ فی الدین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اہل الحدیث کا اصل منص تو یہی ہے لیکن آج کل کے اہل حدیث میں ہیں یہ اکثر ظاہری ہیں آج کل کے اکثر اہل حدیث کے ہیں اہل الظاہر ہیں ابھی میں نے عبدالسلام بھٹویسہ کا نام لیا تھا یہ اہل الحدیث کے مفتی ہیں اہل حدیث کے مفتی ہیں یہ اہل حدیث کے مفتی دیکھیں زہر پرستی کی بات کر رہے ہیں جبکہ جو ہے جو اہل الحدیث تھے وہ امام شافی ہیں وہ امام مالک ہیں وہ امام بخاری ہیں یہ اہل الحدیث ہیں یہ فقہائے محدثین ہیں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں فقہ کے انکاری نہیں ہے یہ لوگ یہ ش ήταν اللہ محدثین بھی ہیں یہ اہل الحدیث میں سے ہیں یہ بھی فقہ اور حدیث دونوں کی قائل ہیں یعنی تفقف دین کے بھی قائل ہیں اور حدیث کے بھی قائل ہیں اور توازن رکھتے ہیں یعنی توازن کا مطلب ہے کہ نہ تو فقہ کے نام پر احادیث چھوڑتے ہیں نہ احادیث سے تمسک کے نام پر تفقو چھوڑتے ہیں اہل الزہر بھی نہیں ہے بلکہ یہ بہن بہن ہیں برمیان میں ہے اور ہم بھی درمیان میں احل الحدیث بنیں ایک ہوتے احل الحدیث اور ایک ہوتا اہل حدیث یہ پاکستان میں ہم لوگ برسگی میں ایک ڈیٹھ سو سال سے تحریک چلی یہ اہل حدیث ہیں لوگ تو اہل حدیث میں سے کئی لوگ وہ اہل الحدیث نہیں ہیں اہل حدیث میں سے کئی لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل حدیث اہل حدیث اہل الحدیث ہیں اچھا اسی طرح جو برے صغیر کے ہنفی علماء ہیں ہنفیوں میں سے بھی کئی ہنفی ایسے ہیں جو اہل الرائے ہیں حدیث پر فقہ کی ترجیح کے قائل ہیں اور کئی ایسے ہیں جو ہیں ہنفی ویسے اہل الحدیث ہیں جیسے بتائیں جی جو ہیں ہنفی لیکن اہل الحدیث ہیں خموش ہوگئے ہیں سارے بتائیں جی شاہ وراللہ محدث دیلوی یہ ہنفی ہیں شاہ وراللہ محدث دیلوی یہ ہنفیوں کے سرخیل ہیں بڑے ہیں برے صغیر کے سارے ہنفیوں کے استاذ شمار ہوتے ہیں لیکن شاہ وراللہ جو ہیں تقلید کے بھی منکر ہیں تقلید کے بھی انکار کی ہے اور ظاہر پرستی کے بھی قائل نہیں حدیث میں تو عجیب بات ہے برے صغیر کے اہل حدیث اور برے صغیر کے ہنفیوں کے دونوں کے امام ہیں مشترکہ اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے ہیں ہنفی کہتے ہیں ہمارے ہیں چونکہ وہ عملہ ننفی تھے مسائل میں ان کی رائے ہنفیوں کے مطابق تھی لیکن منح جان چاہے ہیں وہ بقیدہ ازادی فکر کے قائل تھے اور حدیث کی برتری کے قائل تھے فقہ پر اور شاہ اللہ محدث دیلوی نے اپنا وسیعت نامہ لکھا مرنے سے پہلے اس وسیعت نامے میں ان کی وسیعت ہے اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میں اپنے ماننے والوں کو وسیعت کرتا ہوں وہ فقہہ محدثین بنے وہ فقہہ محدثین بنے فقہ کے بھی انکاری نہ بنے اور حدیث کی بھی اس طرح برتری کی بات نہ کریں کہ فقہ کو چھوڑ جائیں دیکھنے یہ عجیب و غریب تماشا ہے کہ فقہ کے حدیث پر برتری ہونی چاہیے حدیث پر فقہ کی برتری اگر آپ کر دیں رب مجھے جواب دیجئے اگر حدیث کو فقہ پر برتری دے دیں تو کیا بنے گا حدیث کی فقہ پر برتری حدیث کو فقہ پر برتری دے دیں تو کیا بنے گا فقہ کا انکار ہو جائے گا بولیں تو سہی نا حبیبہ اور یہ کشور واراج بیٹھیں ہیں کی نہیں بیٹھیں حدیث کی اگر فقہ پر برتری کے ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا فقہ کا انکار ہو جائے گا تو یہ فقہ فقہ انکار اہلو ظاہر کا منع جائے اور اگر آپ فقہ کی حدیث پر برتری دے دیں فقہ کو حدیث پر برتری دیں پھر کیا ہوگا پھر حدیث نہیں پھر رائے پرستی پیدا ہوگا پھر اہلو رائے پیدا ہو جائیں گے ردوارہ غور کریں فقہ دیکھیں تین اندازیں ہیں ایک اندازہ کہ فقہ بندے کو فقی بھی ہونا چاہیے اور حدیث محدث بھی ہونا چاہیے یہ تو ہے درمیانہ اندازہ اور ایک اندازہ کہ بندے کو فقی ہی ہونا چاہیے حدیث سے اس کا تعلق کوئی نہ ہو تو رائے پرستی پیدا ہوگی اور ایک اندازہ کہ انسان کو جاہے محدیث بہت بڑا ہونا چاہیے فقہ آتی ہو کہ نہ آتی ہو تو کیا ہوگا اہل الظاہر پیدا ہوں گے تو نام اہل الظاہر بنے نام اہل الرائے بنے یعنی نام فقہ کا انکار کریں نام حدیث کا انکار کریں نام فقہ پر حدیث کی برتری کی بات کریں نام حدیث کی فقہ پر برتری کی بات کریں بلکہ ہم کیا بنیں فقہائے محدیزین بنیں یہ ہے شعب علی اللہ کی نصیت سمجھائیں بات کیا آپ کو اصل بات ہے کہ اہل الحدیث اب دیکھیں آگے اس پر بھی اختلاف ہو گیا اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے اہل الحدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو میں نے بات بیان کی ہے اس کا تعلق مسائل سے ہے ہی نہیں اگر اہل الحدیث کا مطلب یہ ہو جو میں نے بیانہ بھی کی ہے تو اس کا تعلق مسائل سے تو ہے ہی نہیں مسائل سے تعلق تو نہیں ہے اس کا تعلق ہے دلائل سے اگر کوئی بندہ دلیل کے بنیاد پر جو ہے وہ یہ موقع اختیار اس کا ہو کہ فلانے مسئلے میں اس کی رائے جو ہے وہ یہ ہو کہ ترابیاں بیس ہوتی ہیں یارہ نہیں ہوتی ہیں اگر دلیل کی بنیاد پر وہ اس کا قائل ہے تو بتائیے وہ بندہ اہل الحدیث رہتا کی نہیں رہتا جیسے امام شافی جو ہے نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اہل الحدیث کے اماموں میں امام مالک چھتیس رکھتا ہوئے قائل ہیں امام شافی بیس رکھتا ہوئے قائل ہیں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ امام شافر امام ابنیفہ دونوں بیس رکھتا ہوئے قائل ہیں ترابی میں اب دیکھیں بیس رکھتا ہوئے قائل ہیں امام شافی ہیں اہل الحدیث کے امام اچھا ادھر سے امام ابنیفہ نامت اللہ علی جہیں کہنے کو ایسے اہل رائے ان کو اپنا امام کہتے ہیں لیکن امام ابنیفہ خود اہل الحدیث میں سے ہیں امام ابنیفہ کا مشہور مقولہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ازا سہل حدیث صفہ وہ مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہ تو جہا ہدیث میں ہو تو مجھے بتائیے یہ امام ام انیفہ اہل الحدیث ہیں بتائیے جی نہیں ہے نا لیکن بات ہے ان کے ماننے والے میں بعد میں رائے پستی آئی ہے لیکن امام او نیفہ نہیں ہے اہل حدیث میں سے اچھا امام ابوا یوسف بھی نہیں ہے اہل الحدیث میں سے جو ان کے شگردیں بڑے ہیں امام ابوا یوسف اور امام محمد بھی حدیث نے کہا ہے امام یوسف کے اتنا اختلاف ہیں امام حنیفہ سے امام محمد کا اتنا اختلاف ہیں امام ابو حنیفہ اپنے استاد سے کس بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہے رائے پرست نہ ہوئے نا پھر؟ تو آپ ذرا دیکھئے اقابر حنفیہ سارے اہلالعدیث ہیں اس معنی میں تو آپ ذرا دیکھئے اب باسم جاگئی آپ کو شعب اللہ کس رائے اہلالعدیث ہیں؟ اس میں شعب اللہ نظریہ اہلالعدیث کے قائل ہیں شعب اللہ کہتے ہیں رفع اللہ کر لینا سنت ہے اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے ذرا سنیں بات پر غور کریں شعب اللہ کہتے ہیں رفع اللہ کر لیا جائے کیا جائے تو سنت کی پبندی ہے کیونکہ حدیث میں رفع اللہ کرنے کا ذکر ہے لیکن کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے نہیں 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 مباہ نہیں کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات صحیح ہے شعب اللہ کی رفو اللہ حضہ سلسلہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے نبی صحیح کو حکم نہیں ہے یہ اور اصول فقہ کا قائدہ یہ ہے کہ جس چیز میں حکم موجود نہ ہو وہ چیز واجب نہیں ہوتی یعنی اللہ Dancing رفعے دعائن کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن آپ کا رفعہ دعائن کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کا فعل ہے اور آپ کا یہ فعل آپ کی سنت موقیدہ تحابیت ہے لیکن سنت موقیدہ کا تاریخ گناہ گار نہیں ہوتا آپ سمجھیں آپ کو اب یہ رائح سائی ہے شاہ علی اللہ کی ہمارے اہلِ حدیث کا موقف یہ نہیں ہمارے اہلِ حدیث کا موقف یہ ہے کہ رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور یہ موقف غلط ہے اب دیکھیں نا شاہ علی اللہ نے دلیل کے بنیاد پر وہ موقف رکھا ہے جو احناف سے بھی قریب ہے اور اہلِ حدیث اس سے بھی کچھ مطابقت رکھتا ہے اہلِ حدیث کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہنفی کہتے ہیں رفضان کیا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا شعب اللہ کہتے ہیں رفضان اللہ رسول کی سنت ہے اگر کوئی نہ کرے تو نماز میں بڑا خلل واقعی نہیں ہوتا چونکہ واجب تو نہیں ہے نماز میں اب سمجھائیے آپ کو دلیل کیسے انکالی انہیں اب دیکھیں نا اب بات آگی ہے نا میں آپ سے باز کر کروں اہل حدیثوں میں وہ جو زہری ٹیپ لوگ ہیں نا وہ تو کہتے نہیں ہوتی نماز یہی تو میں سمجھا رہوں آپ کو اہل حدیث بھی تو صحیح واضح نہیں ہے نا آج کون ہے میں نے بھی کچھ دے پہلے آپ سے کہا تھا ایک ہے اہل حدیث اور ایک ہے اہل الحدیث وہ جو اہل حدیث ہیں ان کے ہاں ہے سیئے جیسے بھی نماز نہیں ہوتی ان کے ہاں لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اہل حدیثوں میں سبھے کئی ایسے لوگ ہیں جو اہل الحدیث ہیں اور کئی اہل الحدیث نہیں بھی ہیں شاہ ورلہ مدیس دیلوی نے لکھا ہے حجت علالبالغہ میں کہ جو مجودہ اہل حدیث ہیں یہ ان میں سے کئی اہل الظاہر ہیں اور کئی اہل الحدیث ہیں یہ بات سمجھیں ادھر غور کریں شاہ ورلہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ اہل الحدیث اہل الظاہر ہیں اور کچھ اہل الحدیث اہل الظاہر نہیں ہیں بتائیے سمجھائی بات شاہ ورلہ کہنا کہا چاہتے ہیں یہ ایک ایک بات جب تک سمجھیں گے نہیں لیکن اب مند نہیں نکھرے گا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو ابن حضم جیسے ہیں ابن حضم بھی جو ہیں وہ اہل الرائے نہیں ہیں لیکن یہ وہ ابن حضم حدیث کے بہت 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 محدث بھی ہیں ابن حضم امام ابن حضم جن کا تذکرہ ہے بہت 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 محدث تھے لیکن یہ وہ والے اہل حدیث ہیں جو اہل الحدیث کے مند پر نہیں ہیں ہیں اہل حدیث لیکن اہل حدیث کن کو کہیں گے جو حدیث کے ماہر ہیں حظم اہلِ حدیث ہیں لیکن وہ اہل الحدیث نہیں ہیں اب سمجھائی بات کیا آپ کو کیونکہ اہل الحدیث حصول میں ان لوگ کا نام ہے جو فقہائے محدثین ہیں اب پاکستان میں بھی جو کئی اہلِ حدیث ہیں میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے کہا کہ پاکستان کے بے شمار ایسے اہلِ حدیث ہیں جو اہل الحدیث نہیں ہیں میں نے یہ کہا نا کچھ دن پہلے جیسے ابھی بات آ رہی تھی کہ جو لوگ نس کی بات نہیں کرتے بات ہی ظاہر کی کرتے ہیں اہلِ حدیث میں ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ لوگ پھر اہل الظاہر ہوئے ہیں پھر یہ یہ اہل الحدیث تو نہ ہوئے ہیں پھر ہاں جی حبیبہ نے رشید عرصی صاحب کو نام دیا تھا یہ کس نے حوالہ دیا رشید عرصی صاحب کو یہ کشور آپ کشور پر آ رہی ہیں ہاں ٹھیک ہے رشید عرصی صاحب ساتھی ہیں دوست ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں ڈاکٹر سار صاحب وغرہ مولا مدودی وغرہ منہ جن چاہے منہ تو ان کا صحیح ہے نا یہ لوگ جو ہیں وہ اوپن مینڈین ہیں یہ دھڑوں سے ازاد رہ کے چلتے ہیں ہاں میں بھی ایسا ہونا چاہیے لیکن اتنا فرق ہے ان میں ڈاکٹر سار صاحب وغرہ میں علم کچھا ہے تو علم مضبوط ہونا چاہیے بندے کا جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے تقلید نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے بندہ پھر علم پختہ پیدا کرے ورنہ پھر جاہل اچھا ہے علم اس سے مقلد سے مقلد پھر بہتر ہے ایسے جاہل سے جو عالم بن بیٹھا ہو میری بات سمجھ آئیے آپ کو آخری ایسا مقلد جو عالم جو ایسا جاہل جو عالم بن بیٹھے تقلید چھوڑ بیٹھے یہ مقلد اس سے بہتر ہے چونکہ مقلد کم اکم کسی عالم پر اعتماد تو کر رہے نا جاہل جو ہے وہ تو جہالت سے باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں نا یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے ہیں میں نے تو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یا ہمارے قرآن اکیڈمی لوگ ہیں نہیں علم میں پختہ نہیں ہوتا میں نے یہ بات کہی ہے میں نے کہا ان کا منج سحیح ہے لیکن علم میں کچھے ہیں علم میں کچھے کا مطلب ہے علم میں رسوخ نہیں ہے تو انسان اگر علم میں کچھا ہو نا تو پھر انسان تقلید چھوڑ کے نقصان اٹھاتا ہے میں یہ بتا رہا تھا آپ کو میں نے صاحب تو مجھ سے کہا کرتے تھے میں مفتی نہیں ہوں اور میں عالم نہیں ہوں تو میں نے اس لی کہا جب وہ کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں تو پھر وہ قیدہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے عالم بننا چاہیے مفتی بننا چاہیے کیوں بننا چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزاد منس سے چلیں جو بندہ عزاد ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری کیا کہ وہ عالم بنے پھر ورنہ آزادی نقصان دے ہے تقلید آزادی سے بہتر ہے نہیں تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آپ آپ کو مستہ میں ذکر کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ عالم غلطی بھی کر جائے نا تو اس کو ایک عجر ملتا کم از کم غلطی کا عالم اگر غلطی کر جائے نا تو ایک عجر ملتا ہے اور اگر درست بات کرے تو اس کو دو عجر ملتے ہیں اللہ کے ہاں سعی بخاری میں موجود ہے یہ تو عالم کی بات ہے کہ عالم کی غلطی بھی اس کو سواب ہے نا اور سیدی اس میں موجود ہے کہ جاہل جو ہے اگر اتفاق سے صحیح بات کہے بھی جائے تب بھی اس کو گناہ ہوتا ہے کیوں گناہ ہوتا ہے جاہل کو اس نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی نا اپنے آگوں کو مارنے میں اور دوسرے کو مارنے میں مجھے بتائیے ایک بندہ حکیم بن بیٹھے مارکٹ میں اور نیم حکیم ہو خطرہ جان بندہ مار جائے تو مجھے بتائیے کہ ایسے بندے کو سزا دی جائے گی کی نہیں دی جائے گی قصاص لیا جائے گا اس سے نیم حکیم جو ہے نیم ملہ خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملہ جو ہے اس کی تو غلطی اس کی جو صحت ہے نا وہ بھی قابل مواخذہ ہے یہ ذرہ ذہن میں رکھیا نکتا نیم ملہ کی اتفاق سے اگر کوئی بات صحیح ہو جائے اس کو تب بھی سزا دی جائے گی کام تو اس نے غلط کیا اس نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی مارنے میں وہ تو اللہ کا کرم ہوا کے بچ گئے بندہ تو ایک بندہ حکیم ہونا تو حکیم بن بیٹھے ایسا بندہ اگر لوگ کو جوائی دے اور اتفاق سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو علاج سوٹ بھی کر جائے تو کیا خال ہے اس کو تب بھی شابش دی جائے گی کہ تب بھی اس کو جوتے مارنے چاہیے جوتے ہی مارنے چاہیے اس نے کام تو پورا غلط کیا ہے نا اس لئے صحیح حدیث میں ہے کہ جو جاہل آدمی جہالت کے اندر بیٹھ کے لوگ کو فتوہ دے اس کے بارے میں حدیث میں وعید موجود ہے تو جاہل آدمی کا کام کیا ہے بتائیں جی جاہل آدمی کا کام کیا ہے اب وہ لفظ تقلید بول لیں لفظ اتباع بول لیں لفظی سی بات سے خام خام ہمارے معاشرے میں چلی ہوئی ہے امام میں تیمی ہو رہا تو یہ کہتے ہیں کہ جاہل تقلید کریں میں بھی کہتا ہوں تقلید کریں لفظ اس کے لئے تقلید بات لوگ کہتا ہے لفظ تقلید نہ بولیں لفظ اتباع بولیں لفظ جو مرضی بولیں بات تو واضح ہے نا وہ علماء سے پوچھے اور بقادہ چپ کر کے جو ہے نا بقادہ ان کے پیچھے چلے اور جس نے عالم بننا ہے تو وہ بقادہ پھر علم پیدا علم میں رسوخ پیدا کرے یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے تو جو عالم ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں اور جو جاہل ہیں وہ ویسے ہی رہیں جیسے معاشر کے دوسرے لوگ ہیں آپ لوگ آپ لوگ جہاں آپ لوگ کا درجہ تیسرا ہے یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے تقلید ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اجتہاد ایک ہوتی تقلید اور ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تعلیم ایک ہوتی ہے تعلیم تو آپ مرحلہ تعلیم میں ہیں تو مرحلہ تعلیم قرآنیں بسے میں آپ کو بتا ہوں اثر ہلک ہے قرآن چاہتا ہے کہ لوگ کو علم دیا جائے قرآن پاک کا پورا زور ہے لوگ کو عالم بنانے پہ قرآن پاک جاہل رہنے پہ کبھی بھی اس کی حصدہ فضائی نہیں کرتا اب تقلید کے دلیل میں جتنی آیتیں پیش کی جاتی ہیں سوال کس چیز کی جان ہے علم کی تو میں کہتا ہوں قرآن پاک نے تقلید سے روکا ہے تعلیم کا حکم دیا ہے میں یہ لفظ بولتا ہوں اس لئے آپ مرحلہ تعلیم میں ہیں آپ جو کام کریں یہ ہے قرآن کا مطالبہ حاصل میں یعنی جتنا جلدی ہو سکے جو ہے نا جہالت کے جو ہے نا غلط چیز کو اتارا جائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے کس نے کہا نہیں بن سکتے آپ چھوٹے عالم بن جائیں گے اب بات اتنی ہے کہ جتنے مرلے میں آپ عالم ہیں اس مرلے میں آپ جو ہیں وہ بقادہ ایک فیدہ تو حکم آپ کو ایک بات بتاتا ہے ایک چیز تو حاصل ہو جائے گی کم از کم وہ یہ ہے کم از کم آپ عالم کے انتخاب تو کر سکتے ہیں کہ اچھا علم کونہ دین کا یہ تو کر لیں گے نا پھر ایک بندہ بلکل ہی نیلے پہ دیلا ہو بلکل ہی فارغ ہے وہ تو جا کے یہ جو نیم حکیم ہے اس کے ہاتھ میں جا کے فسے گا اور جو کم از کم جو ہے وہ اتنا ایجوکیٹ ہے اتنا وہ سمجھتا ہے وہ کم از کم اچھے ڈاکٹر کا انتخاب تو کر سکتا ہے نا تو یہ جو ہے کہ آپ نے کس عالم کا دامن پکڑنا ہے اور کس کے دامن سے بچنا ہے کم از کم علم کا ایک مرلہ تو چاہیے نا ہر بندے کو دین یہ چاہتا ہے ہر بندہ کم از کم علم کے ایک مرلے پہ ضرور ہو تاکہ وہ اچھے عالم کا انتخاب کرے اس عالم کا انتخاب کرے جو کہ بقید اجیشہ بھی یہ بات باب شکر کر رہا ہوں اب آپ ایک سوال بڑا عام سا آپ کر سکتی ہیں کہ سر یہ اتنی ڈیٹیلز ہیں چیزوں میں اہل الظاہر ہیں اہل الحدیث ہیں اہل الرائے ہیں اہل الحدیث ہیں شاہ وللہ یہ کہہ رہے ہیں فقہہ مہدیسین بنا چاہیے فقی بننا چاہیے سر یہ بات تو اتنی گہ رہی ہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کریں تو میں کہوں کہ اتنا سمجھ لیں کہ اس عالم کا آپ انتخاب کر سکیں جس کا منت صحیح ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے دیکھیں یہ مثلا آپ میرے سے باتیں سنو نہیں میری باتیں سنو کہ آپ میں سے کچھ بہنیں متاثر بھی ہو رہی ہوں گی اب وہ کہیں گے حمزہ صاحب جیسا عالم ہونا چاہیے جس کے بیچے لگنا چاہیے اب یہ بھی علم کے ساتھ بات میں پتا چلے گا معاشرے میں جاہل بیٹھے ہوں گے بلکل جاہل اجڑ بن کے دین جاہل اجڑ بن کے رہنے کو بلکل پسند اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ بولی علم فریضات اللہ کلی مسلم کا یہی معنی ہے کہ ہر آدمی علم کا کم از کم اتنا مرلہ پیدا کرے کہ وہ دنیا کے اندر جاہل اجڑ بن کے نہ رہے بلکہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکے علماء سے دیکھیں نا عالم کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں عالم کہتا ہے ایک عالم آپ کو کہتا ہے کہ رفع دائن کرنا چاہیے دوسرے عالم کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے اب آپ جو ہیں کیا کریں مجھے بتائیے آمی تو جاہل اجڑ تو فس جائے گا درمیان میں دو مولویوں کو درمیان جیسے مرگی حلال ارام ہو رہی ہو رہی ہوتی وہ فسا ہوا ہے اب وہ کیا کرے تو بتائیے آپ بتائیے کیا کرے جو دو مولویوں کو درمیان فس جائے بندہ میں یہ کہتا ہوں اس کی سزا ہے وہ فسے اس نے کیوں اتنا اپنا آپ کو جہل بنا کر رکھا کہ وہ دو عالموں کے درمیان یہ بھی فسدہ نہیں کر سکتا اتنا عقل علم تو ہونا چاہیے بندہ ان کی باتوں کے علمی لیول جان سکے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک مناظرہ ہو رہا تھا ایک مناظرہ نے دوسرے وہ گالیاں دینا شروع کر دی عربی میں تو وہ کہتا ہے اس کو کہ دیکھو یار یہ گالیاں نکال رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ کہیں لے کہ یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کہنے گالیاں نکال رہے ہیں جب اتنی جہالت ہو معاشروں میں تو پھر بات یہ ہے کہ پھر پھر ٹھیک ہے پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے پھر ایسے لوگ کی سزا ہے کہ وہ ٹھیک ہے پھر دنیا میں ظلیل ہو کے رہے ہیں دیکھئے اتنا علم کا مرلہ ہونا جس کے بعد مثلا کم از کم علم کا مرلہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ آتا ہو بندے کو کم از کم علم کا مرلہ یہ ہے کہ انسان کو وہ جو فرائز دینیاں ہیں نماز روزہ حج زکات کی بیسکس وہ پتا ہو جس بندے کو ان بیسکس کا پتا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے وہ بندہ جو ہے وہ اب ہم میں سے مجھے بتائی کتنے لوگ ہیں میڈیکل سائنس کے پورے ڈاکٹر ہیں ہم ڈاکٹر تو ہم نہیں ہیں لیکن کم از کم اتنا علم میڈیکل سائنس کا ہونا جس کے بعد ہم اچھے ڈاکٹر کے انتخاب کر سکیں تو زنگی گزر جاتی ہے نا بہت دین یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ کم از کم اتنا علم والا ہو کہ وہ زنگی گزار سکے نبی علیہ السلام کا سچا امت ہی بن کے تو اب اتنا علم جو ہے نا یہ آپ سیکھیں میرا خیال ہے جواب مل گیا ہو گئی یہ جو سوال آیا تھا کہ ہم کیا یہ کہا گیا کہ علم کے سیکھنے کے باوجود وہ سارے عالم نہیں بن سکتے تو اس کا جواب کیا میں نے دیا نہیں اتنا کم از کم سیکھیں کہ آپ کم از کم اچھے عالم کے انتخاب کر سکے دیکھیں ایک عالم کہتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے دوسرا عالم کہتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے ہی نہیں آپ کو بس کم از کم اتنا ملوں چاہیے کہ آپ دونوں کو کہہ سکیں بدخاؤ جو قرآن میں کہاں ہیں آپ دکھیں اور آپ کم از کم تفسیر بن کسیر اٹھا کے یا تفسیر تفہیم القرآن ترجمہ اٹھا کے کم از کم اتنا فیستہ کر سکے کہ دونوں میں صحیح کو ان کہہ رہا ہے اور صحیح کو نہیں کہہ رہا اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کم از کم بندے کو اور جس کے بعد اتنا بھی علم نہیں ہے تو ایسے بندے کو بھی جوتے مارنے چاہیے ایسے خبیص آدمی کو کہنا چاہیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم مسلمان کس نام کے ہوگر تمہ قرآن بھی نہیں آتا لیکن معاشرہ ایسے ہی ہے معاشرہ میں میں یہ اسلامی کی نشر اسلام آباد نے ایک سروے کروایا ہے آج سے دس سال پہلے کی بات ہے کہ معاشرہ میں سکسٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنگہ قلمہ طیبہ نہیں آتا قلمہ طیبہ سنا نہیں سکتے اتنی جہالت ہے پھر دوسرا سروے انہیں نے یہ کیا کہ معاشرے میں ٹو پرسنٹ لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ٹو پرسنٹ اور جمعہ آپ کو پتہ نا بے دین لوگ بھی جمعہ نہیں چھوڑتے آکے تو ٹو پرسنٹ لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں مطلبہ پانچ نماز ہے تو پڑھنے کا تصور ایک پرسنٹ چھوڑیں ہزار میں سے میں کہتا ہوں تیس ہزار میں بھی ایک ہو نا مندہ شاہد معاشرے کہیے ہو پرسنٹ اگر آپ نکالیں یہ بقیادہ سروے سے ثابت ہوا تیسرہ انہوں نے سروے کیا تو پاکستان میں ایک ہزار میں سے ایک مندہ زکاة دیتا ہے اور یہ وہ ہیں زکاة دینے والے جن کو زکاة کے مسائل کا نہیں پتا جن کے بارے میں میں والدہ صاحبہ کی بات بتا رہا تھا کہ وہ جو زکاة دینے والے وہ کہتے ہیں اچھا آپ جی اس میں زکاة تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یعنی وہ لوگ ہیں جو زکاة دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ زکاة ہے کن کن چیزوں میں وہ ایک پرسنٹ ہے لوگ ایک ہزار میں سے اور پھر یہ آیا اس میں سروے کہ جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں آپ کو پتہ داڑی بندہ بہت دینی مضبوطی کے بعد رکھتا ہے جا کے کہیں جا کے معاشرے میں داڑی تو آج گالی ہے تو داڑی رکھنے والے لوگوں میں سے ستر پرسنٹ لوگوں ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا یہ دعویٰ اکیڈمی اسلامی کو اسلام آباد کے عداد و شمارہ جو کہ بڑا وسیع سطح پر انہوں نے سروے کی ہے ستر پرسنٹ لوگ داڑی رکھنے والوں میں سے ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا مجھے بتائیں اس معاشرے میں کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں تقلید اور عد تقلید کی تحریکوں پر بات کرنے کے جائے ایک تحصیل علم کی تحریک شروع کرنی چاہیے اور الحمدللہ وہ ڈاکٹر سارت صاحب نے شروع کی ڈاکٹر فرد حاشمی صاحب نے شروع کی عوام الناس کو ایڈوکیٹ کیا جائے یا یہ بات سے کتنی فضول ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ مقلد ہے یہ بات سے لا یا نہیں بات سے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم رفیدائن کروانے کے باتیں کر رہے ہیں اب آپ سے تو میں باتیں کر رہا ہوں جمعہ کے بعد پوچھ لے کہ میں پر اس کو دیکھتا ہوں بندہ اس کے حالت کیسی ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑھنا جمعہ کے دن ایک دفعہ آگیا اور آپ اس کو پسا بیٹھیں ان مسائل میں تو وہ بندہ تو غلط تصور دین کے سارے اس کو آپ پیش کر رہے ہیں تو میرے مطابق یہ اصل میں حل ہے کہ ایک علم کی تحریک بپا کرنی چاہیے اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ بیانات و زبر کے ساتھ علم حاصل کریں اہل علم سے عیسائی کا طرح یہ ہے اور اس سے مراد دو طرح کا علم ہے ایک علم وہ ہے جو فرضِ این ہے جو ہر بندے کو سیکھنا ضروری ہے اور ایک علم وہ ہے جو فرضِ قفایہ ہے جو ہر بندے کو سیکھنا ضروری نہیں ہے فرضِ این والے علم تو ہر بندہ سیکھے اور جب فرضِ قفایہ والے علم اب وہ علماء کے لئے ہے اب فرضِ این والے علم وقت آپ حاصل کر لیتی ہیں یا معاشرے کے لوگ اتنے ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے جو آپ کے سوالات ہیں ایک مندہ علم نہ تو کیا کرے تو علم سے پوچھے گا اور کیا کرے گا پھر سوال بیدا ہوگا کس علم سے پوچھے کہیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ الحمدلہ اتنا وہ سینسیبل ہے اتنا ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے کہ وہ بقیدہ اچھی علم کے اندخاب کر سکتا ہے پھر سوال بیدا ہوگا کہ جو علماء میں اختلاف ہو جاتا تو وہ بندہ کیا کرے کہیں گے وہ اتنا علم اس کے پاس ہے کہ وہ بقیدہ قرآن کھول کے بقیدہ فیستہ کر سکتا ہے وہ اتنا لم یا بوجھ نہیں پاغل نہیں ہوتا کہ قرآن کے لفظی درمہ بھی نہ جانتا ہو وہ کمکم دیکھے گا دونوں علماء کی بات سن کے کہ قرآن کی حیسائیت سے کیا مراد ہے اچھا اسی طرح کہیں گے جو حدیثوں میں اختلاف ہو جاتا ہے میں کہوں گا کہ وہ اتنا علم ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا حدیثوں میں شیخ البانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جو حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو ان کے حکم والی حدیث میں نے لینی ہے اس کو اتنا ضرور پتا ہوگا جو جاہل اجڑ ہوگا اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا اب یہ جو بات ہے کہ آپ میں سے کچھ سوال میں ذکر سکتا ہے کہ جو بات ہے کہ سر وہ رفع دائن و جیسے ہیں ایک حدیث وہ بھی تو ہے نا سنان ترمزی میں کہ عبداللہ بن مسعود نے فردائن نہیں کیا تھا نماز میں تو سر اس کا کیا کریں گے تو جو اتنا علم ہوگا نا جو بیسکس جانتا ہوگا وہ یہ جانتا ہوگا کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا یا آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے علم کی کمی کی وجہ سے تو اتنا تو جان دیں گی نا کم از کمیلم ہوگا کہ اس کا فیصلہ کرنے والے معروف لوگ کون سے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جی حدیثوں کے پر صحیح بھی کام اس صدی میں ایک بہت بڑا عالم گزرا جس کا نام محمد ناصر الدین البانی ہے جس نے تمام صحیح ستہ میں ہر حدیث کے اوپر حکم لگایا کہ یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے اور اس کے اوپر تقریباً تمام مقاطع فکر کا اس عالم کی محدث ہونے پر اتفاق ہے اب آپ یہ کریں کہ آپ اس عالم کی بات دیکھیں وہ کیا کہتا ہے یہی حل ہے عصہ کر کے آپ کو حل ہوتے چلے جائیں گے جیسے دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جائے تو جو بندہ جو ہے وہ سینسیبل ہے کچھ میڈیکل سینس کو سمجھتا ہے وہ کیا کرے گا وہ انشاءاللہ داکٹروں کے دمائے کسی تیسرے داکٹر کے پاس جا کے فیصلہ کر سکتا ہے ان کی باتیں سن کے یہ آپ کے سارے مستے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے اصل مستہ یہ ہے کہ جہالت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں لا یعنی ہو جاتی ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اصل میں علم اگر کم از کم ایک لیول کا ہو جائے تو بڑا مستہال ہو سکتا ہے یہ ٹائم تو پورا ہو چکا ہے آپ کو اگر کوئی بات ہے تو آپ پوچھ لیں یہ ظاہر نہ اس کے اوپر یہ سارے ٹائم لگ گئے جی جی ہمارے گھر میں نہیں ایسا نہیں ہے ایک بات ہوتی ہے کہ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ اچھی ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے نا مزاج ہوتے ہیں تو مصطح میرا مزاج یہ ہے کہ مجھے چیز یاد مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ میں زیادہ استعمال میرا سمجھ بھوچ کے مزاج زیادہ اچھا ہے تو میں کوشش بھی کرتا ہوں سمجھانے کی اچھا اور بڑے بھائی جو ہیں انت صاحب جو ہیں ان کا حافظہ بھی اچھا ہے مہاشا سمجھ بھی بھی اچھی ہے لیکن ان کا حافظہ جو ہے اس پر وہ اچماد ان کا حافظہ کی صلاحیت مجھ سے زیادہ ہے تو بس انسان کی جب کسی آدمی کی صلاحیت ایک چیز میں کم ہوتی ہے تو وہ دوسری چیز میں اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے مثلا میں زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہوں مجھے بات سمجھ آجائے تو میرا زود سمجھ بوچ میں بڑھ گئے لیکن بات ایک بات ہے کہ انسان اسی چیز میں زیادہ آگے بڑھ جائے تو زیادہ سمجھ مجھ مجھ آگے بڑھ جو رہ پرستی بھی آ جاتی تو توازن ہی میں خیر ہے ہر چیز میں توازن جتنا ہو انسان توازن کو تلاش کرتا رہ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے کوشش کرنے چاہیے کہ انسان شاوراللہ نے جو نصیت کی کہ فقہائے محدثین کے منج پر ہو فقہ سے بھی اس کا تمسک ہو اور حادیث سے بھی اس کا تمسک ہو جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہو اور جو چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں اس پر بھی ان کی نظر ہو پس یہ ساری چیزیں کمال کی کوئی حد نہیں ہے کمال ہی کی تلاش میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے انسان پر موت آ جاتی ہے انسان مر جاتا ہے لیکن کمال کی حدوں کا نہیں پہنچا ہوتا آپ دیکھیں نا یہ آپ کا کما کما اتنا لیول انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو بنجے گا کہ آپ کا منہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے چاہتے ہو اسے پڑھنے کے بعد یہاں سے انشاءاللہ جو آپ جو بہنیں ہوں گی انشاءاللہ وہ اللہ اگر ازاد ذہنی سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ ضرور حل کر جائیں گی کہ ہم نے حنفی بننا کہ ہم نے اہل حدیث بننا کہ ہم نے شافی بننا کہ ہم نے کیا بننا یہ ضرور سمجھ آ جائے گا اور آپ نے گھر والوں کو بھی اس منہ پر لکھا ہے جو صحیح منہ جائے بڑی اچھی بات آئی تھی ڈاکٹر سارساہ والی رشید عرشید صاحب جائے سے بنے اب رشید عرشید صاحب کو بہر بڑی علم نہیں ہے لیکن بہرحال جو ہے منہ جن کا صحیح ہے وہ علماء سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں میرا اپنا بھی معاملہ یہ ہے میں بھی کوئی دعوی نہیں کرتا میں بہر بڑی علم ہوں لیکن بات یہ ہے کہ علم اللہ جن باتوں کو پتا ہے ان میں مجھے پور اعتماد ہے اور جن کا نہیں پتا ہوتا ہے علماء سے میں بھی رہنمائی لیتا ہوں ہاں جی ہاں جی آدھر سنیں جی ان کا سوال سنیں ہفسہ کا جی سوال کریں ہفسہ دبارہ بات میں پوری منہ سنیں آدھر ہم آپ کی اچھا سوال ہے دیکھیں مرحلہ تعلیم میں انسان کو اتباعی کرنا ہے مرحلہ تعلیم میں انسان کو اعتماد کرنا پڑتا ہے استاد پہ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج آپ اعتماد کر لیں مجھ پہ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج سے دو سال بعد بھی آپ جو ہیں وہ بقادہ میرے پیچھے ہی لگے رہے ہیں تب آپ ازادی سے فیصلہ کیجئے گا میری باتوں کو دیکھیں نا شروع میں بندے کی کوئی نا کی اعتماد ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن انسان جب خود مرلہ علم میں داخل ہو جاتا ہے پھر انسان ازادی سے دیکھے کہ میرے 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 استاد میرے گھرولے میرے والدین ان کا منشہ ہی ہے کہ نہیں ہے لیکن شروع میں انسان بچے کو اپنے والد پر اعتماد کرنا پڑتا ہے سمجھا گیا جواب آپ کو میرا تو اس فقط تو آپ کو اعتماد ہی کرنا پڑے گا جس کو تقلید کہلیں یہ تباہ کہلیں یہ لفظی بات سے اس فقط تو آپ کو اعتماد ہی کرنا پڑے گا اپنے بڑوں پہ اسادزہ پہ علماء پہ لیکن جب آپ کا علمی لیول بڑھ جائے گا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو آپ جو ہیں پھر آپ نے اپنے والد کی خلاب بات بھی ہو آپ نے استاد کے خلاب بات بھی اس کو بھی ازادی سے قبول کریں چونکہ ہم سارے اللہ رسول کے امت ہی ہیں کوئی کسی نے کسی کا کلمہ نہیں پڑا کلمہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامنے پڑھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر والد کی بات بھی قربان ہے اپنے استاد کی بات بھی قربان ہے اپنے امام کی بات بھی قربان ہے اپنے مسلک کی بات بھی قربان ہے اپنے معاشرے کی تمام روایات بھی قربان ہے حتیٰ کہ اپنے ذات بھی قربان ہے بس یہی یہی منجھ ہونا چاہیے جلیش پیدسکس کریں گئن شای لاب